اللہ ہمارے ساتھ سے کیوں گو راتے ہو گو بکا یہ ہے ایمان باللہ میرا مالک اللہ میرا رازق اللہ میرا محافظ اللہ میرا مددگار اللہ میرا کشت پناہ اللہ میرا دوست اللہ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے حاصل ہے ایمان کا اسی کا نام ولایت ہے اولیاء اللہ کے سروں پر سین نہیں ہوتے جس کے دل میں ایمان رازق ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے میرا مددگار میرا کشت پناہ میرا ساتھی میرا دوست میرا محبوب میرا محبوب اللہ علیہ ایمان سے محبت کرتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّادِقِينَ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَبْفَنْكَانَهُمْ بُنْيَانُ مَرْسُوسِ اللہ محبت کرنے والا اہلِ ایمان محبوب اور اہلِ ایمان محبت کرنے والا اللہ محبوب وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَشَبُّ حُبًّا لِلَّهِ آپ تصبر کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے اَلَا اِنَّ عَلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُوْ يَحْسَنُونَ آگاہ جاؤ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حضن ہے اور میں بیان کر چکا تھا خوف اور حضن کے خاتمے ہی کا نام عمل ہے زوالِ خوف زوالِ حضن یہ خوف اور حضن کیوں آتے ہیں بار بار اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُونَ دوڑوں آگئے اَلَا اِنَّ عَلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پھر وہی دو وہ کیوں ہیں خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہ نقصان نہ پہنچ جائے یہ تکلیف نہ ہو یہ گزن نہ آ جائے خوف ہے مستقبل سے حضن ہے یہ کیوں ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ میرا فلا چیز میرے ہاتھ سے جاتی نہیں ہے فلا موقع نکل گیا اور بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر کھڑ رہے ہیں صدمہ ہے اور رنج ہے اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے مَا صَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ النَّبْرَاهَا اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير لِكَيْ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّكُلَّ مُخْتَعَلِ الفَخُور اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف کوئی مصیبت نہیں آسکتی سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دی ہو اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جو چیز چھن جائے جاتی رہے چھوڑ جائے اس پر افسوس نہ کرو کس نے چھینی دوست نے دوست کے فیصلے پر شکایت دوستی کو بٹا لگا رہے ہو سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہرچِ ساقیِ اماریخت اینِ الْتَافَس جو بھی میرا ساقی میرے پیانے میں ڈال دے اس کا کرم ہے جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں کوئی صدمہ نہیں کوئی غم نہیں کوئی شکایت نہیں وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لئے خیر ہی خیر ہے چاہے وہ ناغوار شے ہو بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو میری شورٹ سائٹڈ نس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لئے بری ہے لیکن قرآن نے کہا ہے اَسَان تَكْرَحُ شَيْن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُم وَاَسَان تُحِبُّ شَيْن وَهُوَ شَبٌ لَكُم وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو درہ حالے کہ اسی میں تمہارا خیر ہو اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو درہ حالے کہ اس میں تمہارا شر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا سُپر دُم بِتُو مَایَاِ خِیشْرَا تو دانی حسابے کمو بیشرا اے رب جو تُو چاہتا ہے وہ ہو تیرے علم میں جو شہ میرے لئے خیر ہے وہ ہو جائے میری کوئی پسند نہیں میری کوئی چاہت نہیں یہ ہے راضی بر رضاِ رب اکبر الابادی نے اسے کہا ہے رضاِ حق پہ راضی رہ یہ حرفِ آرزو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تُو کیسا جب میں آگیا بیچ میں میری پسند میری برزی میری خواہش میری چاہت یہی تو شرک ہے ماشا اللہ کانا وما لم یشا لم یکن جو اللہ نے چاہا وہ ہوا جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا اختیار اس کا ہے میرا تو نہیں رضاِ حق پہ راضی رہ یہ حرفِ آرزو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تُو کیسا اقبال نے اسے کہا ہے فارسی میں اب آپ کہیں اس کا ترجمہ بھی کرو تو وہ مجھے درائسوہ کچھ بہت ہی بدذوقی کسی بات نظر آئے گی جائیے پوچھئے کسی سے جسے فارسی آتی ہو برو کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا چے اقتہا کے مقامِ رضا کشود مرا مجھے تو تمام پیچ و خم سے نکال دیا اس مقامِ رضا نے میں راضی بر رضاِ رب ہوں جو فیصلہ اس کا میں اس پر راضی تو کہاں کا حضن اور کس کا خوف یہی زوالِ حضن اور زوالِ خوف یہی ہے امن یہ نتیجہ ہے ایمان کا تو جان لیجئے یہ ہے ربِ لباب یہ ہے حاصل ایمان کا یہ ہے تو ایمان ہے یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں دین کی بات پھیلانا صدقہِ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ